یہ جو ریلیجیس پولرائیز اپنی عوام کے لئے کام کرنا چاہیے سر ہماری سٹریندھ ہماری عوام ہے ہماری سٹریندھ ہمارے نوجوان ہیں اور ہمیں ان کے لئے کام کرنا چاہیے اور میں اپنے حلقے میں پی ایم ایل کے تو لوگوں کی سپورٹ اور جو ہمیں ہمارے ووٹر ہوتے ہیں ان کی تو سپورٹ کرتی ہوں پیپل پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کی بہت عزت کرتی ہوں پی ٹی آئے کے محترم جو ہمارے ووٹرز ہیں ان کی بہت عزت کرتی ہوں اور ان کی بات سنتی ہوں کیونکہ یہ بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک باؤنڈریز لگا دی ہیں یہ بات ہے پاکستان کی یہ بات ہے ہر علاقے کو بہتر کرنے کی اور اسی سلسلے میں ہمیں اسی طریقے سے ہمیں آگے چل کے اور ہر میں آخر میں اسی بات پہ آؤں گی کہ ہمیں ہر ڈی ایچ کیو کو ہر سکول کو ہر یونیورسٹی کو ہمیں اس کو سٹرینٹھن کرنا ہوگا کیونکہ یہی ادارے ہیں اور سر میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں آپ سپیکر ہیں اس آگست ہاؤس کے لوکل باڈیز لوکل باڈیز سسٹم کے ساتھ جو کھلوار کی جا رہی ہے آج ہمارا لوکل باڈی سسٹم جو سائز ہے پاکستان کا آج ہمارا لوکل باڈی سسٹم فاعل ہوتا تو یہ جو ادارے ہیں ہمارے ہم جیسے ایم این ایس کے اوپر ان کا بھی پریشر نہ ہوتا لوکل باڈیز کے جو سربراہان ہیں وہ ان کو سنبھال رہے ہوتے اور وہ نرسریز ہوتے آگے لیڈرشپ بننے کے اور سر میں کمٹ کرتی ہوں کہ میں اپنی طرف سے تو اپنے کے میں یہ کروں گی اور میں یہ کوشش کرتی میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں باقی میمبران کے ساتھ وہ بھی کریں تاکہ ہر دانیال جو اپنے گھر سے نکلے وہ محفوظ رہے ہر بچہ ہر بڑا جو بھی اپنے گھر سے نکلے وہ اپنے گھر سے محفوظ رہے اور ہم ایز پبلک ریپریزنٹیٹیوز ایز پبلک لیڈرز بہترین سے بہترین ان کو سرویس فراہم کر سکیں اور یہ احساس بجٹ کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں بجٹ کو جب ہم اینالائز کرتے ہیں تو ہمیں اس میں انسانیت بھی ڈوننی چاہیے اور ہمیں اس میں احساس بھی ڈوننا چاہیے جو ہمیں جو ہمارے ملک میں ہماری عوام میں کوٹ کوٹ کے بھراوائے لیکن ہمیں ان کو یاد دلانا ہوگا اور یہ دشمنیاں اور پولرائزیشن وغیرہ ختم ہوں گی سر پاکستان پائندہ باد شکریہ جو بہت مہربانی جناب مولانا